بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایکسرسائز 7.1 پریں گے 7.1 مطلب ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے اور نیا چیپٹر کا نام کیا ہے لینئر گرافز اینڈ ڈیئر اپلیکیشنز مطلب نام سے ہی پڑا چل رہا ہے یہ ایک طرح کا گراف کا چیپٹر ہے لیکن لینئر لفظ سے کیا آ رہے ہیں وہ ہم بتائیں گے وہ کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ چیپٹر 6 جو ہمارا لینئر ایکویشن تھا کیونکہ وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے لینئر گراف تو آپ کو پہلے چیپٹر نمبر 6 پڑھنا چاہیے آپ چیپٹر 6 کے میں جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ میں اپنے دسکرپشن لس میں دے دوں گا جا کے آپ وہاں پر جا کر اسے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو اور اسے پڑھ سکتے ہو کیونکہ لینئر ایکویشن سے ہی لینئر گراف بنا ہے لینئر گراف سے یہ ہو سکتے ہو وہ ایسے نمبر جو کہ کیا ہو اس ٹٹرائٹ لائن میں مطلب گراف بنا رہا اس میں کیا ہوتے لینئر گراف کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک ایسا muscles گراف بناتے ہو کہ گراف کس طرح سے لیبلنگ ہوگی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں والی ویلیو ایک سیکس میں ہوتی ہے اور وہ ساری ویلیو پوزیٹیف میں ہوتی ہے پوزیٹیف سے مراد یہ پہلی ویلیو زیرو جس کو ہم اوریجن کہتے ہیں یہ ون ہوگا یہ تو ہوگا یہ تھری ہوگا یہ فور ہوگا آئے گئے چلتے ہی رہے گی لیکن میں نے فورٹک لکھا ہے فور اگزامبل کے طور پر ٹھیک ہے تو میں نے فورٹک لے گیا ہوں ایک سیکسی پوزیٹیف اگر یہاں پہ x-axis کی ویلیو پوزیٹیف ہے تو یہاں والی کیا ہوگی نیگیٹیف ہوگی تو کیا ہوگا مائنس ون مائنس two مائنس three مائنس four پھر کیا ہے پھر اس کے بعد ہماری اپر والی جو ویلیو ہوتی ہے اسے ہم y-axis بولتے ہیں اور نیچے والی جو ویلیو ہوتی ہے اسے ہم x مطلب کہ نیگیٹیف y-axis بولتے ہیں آپ اب نیگیٹیف مطلب ویلیو اس کے آرہی ہوتی ہے تو آپ کی سمپل سی بات ہے یہ جو ویلیو اور یہ پلس میں آریے تو پلس ون پلس ٹو پلس ٹری پلس فور یہ اوپر والی ویلیو کیا ہوگی پلس میں ہوگی تو اسی کے اکورڈنگ نیچے والی کیا والیو کیا ہوگی نیگیٹیف میں نیگیٹیف ون نیگیٹیف ٹو نیگیٹیف ٹری اینڈ نیگیٹیف فور کتنا آسان ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے لیبلنگ کرنا بتا دیا کس طرح سے ہم لیبلنگ کرتے ہیں یہ ایک چیزیں یہ بھی معلوم کرنے ہی کہ اگر ہمارے پس ٹی ویلیو کیا بات ہے تو وہ کون سی کوئرڈنٹ میں لائے کر دی ہے تو ہمارے پس چار قسم کے کوئرڈنٹ ہوتا ہے آپ کو پہلے مالوننے چاہیے کہ اگر یہاں والی ویلیو کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو سیمپل سی بات ہے اگر دو پوزیتیف میں آرہو مطلب اگر میپس بیلیو پلس میں دونغاری یو یہ بھی پلس میں ہو وہ کانا لائے کرے گی وہ لائے کرے گا کوارڈیٹ فرس میں اسی ترہہ سے اسی کا اپاوسٹ کر لو تھرڈ کوارڈنے میں دونوں ویلیو کیا ہوگی نیگیٹیف میں ہوگی مالنا بائنس 2 اور -2 میں اگزیمپل کو دور میں 2 لکھانا ہوں آپ کچھ بھی اس کو کر سکتے ہو اگزیمپل کو دور میں تو کیا اس پہلے کو اڈیونے میں مگو ہےڈونوں پوزیٹیف ہو گی ویلیو تو تھرڈ کوارڈنے پر کیا ہوگا اسی کا اپاوسٹ دونوں میگیٹیف ہو گی جبکہ y-axis کی ویلیو کیا ہوگی پوزیٹی ملوف ایکس کوڈینیٹ ایکس کوڈینیٹ کی ویلیو اس رہا سے ہوگی مطلب مائنس 2 اور پلس 2 کرکے لکھ دے رہا ہوں میں x-axis کی مائنس 2 ہے تو y-axis y-coڈینیٹ کی ہے اس ہی طرح کا اپوزیٹ دیکھ لو اس میں کیا ہو جے گا اس میں مائنس تھا x تو مہا کیا ہو جائے گا مائنس y یہ کیا ہے x ہوتا ہے اور یہ y ہوتا ہے مطلب یہ 2 پوزیٹیف ہو جائے گا آپ اگر فرس پڑھ لو اور سیکنڈ پڑھ لو تو آپ کو خودی یاد ہو جائے گا کہ کس طرح سے اسے کرنا ہے کتنا آسانتہ آپ کو کوڈینیٹ بتا ریا اب اسی کا ہم ایکسرسائز پڑھیں گے اور اس میں معلوم کریں گے کونسی ویلیو کہاں لائے کریے کونسی کوڈینیٹ میں ہے ٹھیک ہے کتنا آسانتہ چلے ہم اب ایکسرسائز پڑھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سول ہو ایکسرسائز 7.1 یہ آسانتہ پہلا کوشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کو بتانا ہے determine کرنا ہے کیا کرنا ہے determine کرنا ہے x x x and y co-ordinates مطلب کونسا بتانا ہے اس میں x x کونسا x ہے اور کونسا y co-ordinate مطلب اس کی values بتانے ہیں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کہا لیکھا solution لکھا solution لکھنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا یہ والی والی کس کی ایکس کی یہ والی 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 کیا ہوتی ہے y کی تو آپ لیکھ دو گے x کی ویلیو کیا ہے مائنس 2 جبکہ y کووڈینٹ کی ویلیو کیا ہے مائنس 2 اور یہ کہاں لائے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں بتایا جہاں پہ مائنس x x is مائنس 2 ہے تو مطلب ہی سیکنڈ کووڈینٹ میں لائے کر رہے ہیں اسی طرح سے یہاں جو سلوشن لیکھو سلوشن لیکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ x x کیا ہے 5 جبکہ y x کیا ہے y کووڈینٹ کیا ہے مائنس 1 مطلب یہ مائنس 1 اسی طرح سے مائنس 2 ہے وہاں پہ یہاں پہ 4 کووڈینٹ میں لائے کر رہے ہیں ہاں ہم کہاں 7.1 کوشن نمبر 2 کوشن نمبر 2 کوشن نمبر 2 میں کچھ نہیں کرنا ابھی جیسے میں نے آپ کو پہرس ٹائم بتایا جہاں آپ کو کووڈینٹ مائنس چاہیے پہرس کووڈینٹ کہاں میں نے آپ کو بتایا جہاں کونسی x اور y کی ویلیو کس کوڈر میں لائے کر رہا تو وہ کہاں مطلب ہے تو آپ نے لکھنا لکھنا ہے لکھنا ہے solution لکھنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے بتایا اس میں x قصی ڈی 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 گا تمہاری رکھا اسی طرح سے اس میں آجوی پہلی رکھído ہے ھی پہلی رکف ہے اسی طرح سے اس مرسلے جب دونوں نے ، دوسریوں نے آپ کو اے erkالات کرنے میں بھی ، خفن سکتے تھے ، ، شاہر کچھ ہوں ، ، دوسریوں نے ایک سکتے تھے ، ، شاہر کچھ رہے تھے ، ، جا جا رچھا تھا ، ، جا سکتے تھے ، ، دوسریوں کی طرح ، ، ، ایک ، ، ، جا سکتے تھے ، عام سے ہو جائے گا سوال لیکن آپ کو سمجھ ماہ گیا ہوگا اب ہم ایکسسائز 7.1 کا کوشن نمبر 3 سول کرنا جا رہے ہیں یہ انتہائی آسانے کوئی اینا مشکل کام نہیں ہے اس میں یہاں تک کہ آپ کو ویلیو دیوی ہے ایکس این وائی کی ساری اے بی سی دی کر کے دیوی ہے سب کی ویلیو ایکس این وائی کی اور آپ کو پلوٹ کرنا ہے میں آپ کو فیلال ابھی بورٹ میں رفلی سول کروا رہا ہوں رفلی پلوٹ کر رہا ہوں لیکن جب جائے آپ جائے گراف میں سول کریں گا تو اس میں آپ کو زیادہ اچھے سمجھ ماہ گا پھلال اس کو بھی سمجھنے کوشش کریں آرام سے سمجھ ماہ جائے کس طرح سے پلوٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ بیلیوز دیکھ لو لکھا ہے 2 1 لکھا ہے 3 2 لکھا ہے minus 3 4 لکھا ہے minus 4 minus 5 لکھا ہے مطلب یہ کتنی ویلیو کہاں تک جا رہی ہے یا تو plus 5 تک جا رہی ہے یا تو plus minus 5 تک جا رہی ہے 5 سے اب آف کوئی ویلیو نہیں جا رہی ہے تو ہم پلوٹنگے سے آرام سے یہ ویلیو کیا ہوتی ہے 0 ہوتی ہے تو اس ساتھ جو ویلیو ہوتی ہے ساری پوزیٹیو موٹی ہے تو کیا جا رہی ہے 1 2 3 4 5 آگے جا سکتے ہیں 6 7 لکھے جا سکتے ہیں لیکن چلے ایک ویلیو اور آگے کر لیتا ہے جس کو 6 لے جاتے ہیں مطلب آپ لے جا سکتے ہیں لیکن آپ کی ویلیو اتنی جائے تو آپ کو کرنے کی ضرور اب اسی کے نیگیٹیو مجھے لے جاؤ –1 –2 –3 –4 –5 –6 جب اوپر کے ساتھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پوزیٹیو ساتھ جاتے ہیں تو اوپر لے جاتے ہیں کیا جائے گا 1 2 3 4 5 –6 اور جب آپ نیچے جاؤ گے کیا جائے گا –1 –2 –3 –4 –5 اور آخری میں کیا جائے گا –6 ساتھ جائے گا تو کتنا آسان ہے پلوٹنگ کر دیا اب کرنے کا سمپل طریقہ کیا ہوتا ہے یاد رکھنا x-axis کو دیکھو گے اور جہاں 1 لکھا وہاں بجائے اس کا ڈال دو گے ہمارے x-axis میں کونسی ویلیو ہے 2 x-axis 2 اور کہاں پر y-axis میں کونسی ویلیو ڈیوی ہے 1 x-axis میں ویلیو x-axis دیکھو کہا ہے یہ ہے اور y-axis کے 1 میں جائے ڈال دو مطلب ساتھ اپر لکھے جاؤ جہاں 1 لکھا ہے وہاں پہ ڈال دو سمپل کتنا آسان تھا اسی طرح سے اس میں آ جاؤ اس میں لکھی ہو اس کو میں بلیک سے ڈال دوں تاکہ زیادہ اچھے ڈال دوں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس کیا ہے 3 x-axis میں کیونکہ میں نے ہمیشہ بتایا یہاں والی جو value ہوتی ہے آپ کے پاس x-axis ہوتی ہے اور یہاں والی value جو ہوتی ہے وہ y-axis ہوتی ہے یہاں والی یہاں والی پھر کیا لکھا ہے c x-axis x-3 میں ڈال دے اور کہاں جا کے لائے کرنے پلاس 4 پلاس 4 مطلب یہاں سے یہاں تک یہاں پہ آپ کا یہ لائے کر رہے ہیں جب آپ پیپروں کرو گا اس میں بھی اچھے سو جائے گا اب ہمیں پہ آخری value دی کی value ہے جس کے لکھے مائنس 4 ڈال دیکھو x-axis x-axis ڈال اور اس کی value جو ہے seem مائنس 5 to ڈال 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 2 ڈال پھر اس کے mm میں دیکھنا تھا x-axis 1 میں تو 1 یہاں آگیا پھر کیا لکھا ہے 3 2 plus 3 دیکھو کہا ہے plus 3 یہ رہا x-axis کے وائے کے plus 2 میں جا کے ڈال دو y کا plus 2 یہاں پہ تھا پھر اس کے بعد c میں دیکھنا تھا minus 3 تو minus 3 ہمارے پاس کہا ہے x-axis میں یہ رہا اور پھر اس کے 4 plus میں دیکھنا تو ہمیں اوپر چلے گیا 4 یہاں پہ آتا تو یہاں لگا دیا پھر میں نے کہا minus 4 x-axis کا minus 4 کہا ہے یہ رہا x-axis کا minus 4 اور y-axis کے minus میں جانے تو مطلب نیچے جانے تو minus 5 کہا ہے یہاں پہا تھا تو میں نے یہاں لگا دیا کتنا آسان تھا سمجھ اب ہم اسی کے دوسرے پارٹ میں آگئے ہیں پہلا میں نے کر کے باتا جاتا تھا کس طرح سوٹا ہے اس دفعہ میں نے اس کو گراف پہلے بنا کے رکھا ہے ہم نے دیکھنا تھا 2 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 اس طرح سے لکھا ہے تو ہم زیادہ تار 4 تک میں نے بنا جیا کیونکہ 3 تک لکھا ہوا تھا تو اب اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوگا لکھا ہے جبکہ y 0 ہے دیکھو x-axis میں پوزیٹیف 2 کہا ہے پوزیٹیف یہ رہا اور کہاں جانے 0 میں 0 کیا ہوگا y-axis کا 0 کیا ہوگا یہ ہی ہوگا ہم نے کہا کہا 0 وہیں پہ لگا دیا پھر ہمارے پاس کیا لکھا ہے ہمارے پاس لکھا ہے بے کی ویلیو بے میں دیکھو کیا لکھا ہے 0 اور y-axis 2 لکھا ہے x-axis کا 0 کہا ہے x-axis کا 0 یہی ہے کہاں جانے 2 تک جانے y کے پوزیٹیف 2 تک جانے مطلب ایک لائن تو یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا 3 میں c میں دیکھو c میں کیا لکھا ہے plus 3 plus 3 دیکھو x-axis plus 3 یہ رہا اور جانا کہاں تک minus 3 تک جانے minus 3 کا ہے نیچے جا رہا ہے کہاں چلے گئے یہاں چلے گئے سمپل کتنا آسانتا پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے x-axis minus 3 x-axis minus 3 کہا ہے یہ رہا یہاں پہ اور کہاں تک جانے پلس 3 تک جانے پلس 3 کہا ہے آپ کے پاس اوپر ہے اور یہ دیکھ لو کتنا آسان ہے آرام سے یہ سال ہو گیا اب اسی ہی کے درسرا پات کرتے ہیں اب ہم اسی ہی کے دری پات دیکھ رہا ہے پہلی ویلیو کیا لکھی 0 0 لکھا ہے تو 0 0 سے مراد کیا x-axis بھی 0 y-axis بھی 0 جونوں مارے مطلب یہی پر x-axis کے 0 جبکہ y-axis بھی کہا یہاں پہ 0 0 0 تو یہاں پہ میں ایک ڈاٹ لگا دیا ہے پھر کیا لکھا ہے –3 x-axis اور –3 y-axis –3 x-axis –3 x-axis جبکہ y-axis –3 نیچے ہوگا دیکھ لو کہاں جا کے آرہے ہیں –y-axis یہ رہا تو اس کے ڈاٹ کہاں لگے گا یہاں لگے گا تو میں یہاں پہ ڈاٹ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر کیا لکھا ہے پھر لکھا ہے پلس 5 اور –6 پلس 5 یہ رہا پلس 5 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 اگر آپ کو لکھنے کا طریقہ مطلب کہ لیبلنگ بھی کرنی تو آپ ایسے کر سکتے ہو –6 پلس 5 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 اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو میں اسے کر کے دکھاؤں گا میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو گراف پیپر میں بھی اس کو اچھے تا سال کر دکھاؤں گا کیونکہ پیپر میں گراف پیپر میں کرنا ہوگا ایسے رفلی صالت نہیں کرنا ہوگا آپ کو بس بیسک کونسیپ کے لیے میں نے بتایا کہ اس طرح سے اس کو پلوت کر سکتے ہیں باقی ہم آگے کرے گے انشاءاللہ اللہ حافظ